موسیقی 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 آب اور آب جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کرونا وائرس کو زبردستی اپھلایا ہے آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے زیادہ آموات ہوں گے زیادہ کیسز ہوں گے زیادہ ہسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے تو کیا تیاری ہے ہم نے اپنا بجٹ میں ہمارا جو ہیلک بجٹ ہے کیا ہم نے اس کو دراسٹکلی تاریخی طور پر ہیلک بجٹ میں اضافہ کیا ہے کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا سبائے حکومتے کو ان کے ہیلتھ دپارٹمنٹس کو کرونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اسے ایک درہ بلاول بھٹو زرطاری تو دوسری جانبے فاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ خواجہ عاصف وزیرے ہوئے اکامہ رکھا ہوا تھے دوسری جانبے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں خواجہ عاصف بتائل کو بغیر بیزا مری آنے کی دعوت کس نے دی تھی قومی اسمبلی میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز سے ہمدردی کی باتیں کرنے والوں کے صوبے میں وینٹی لیٹر ہی نہیں این ایف سی کی باتیں کرنے والے بتائیں صحت کا پیسہ کہاں گیا یہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرتا فرق یہ ہے کہ ابھی جو موصوب گفتگو کر رہے تھے یہ جب وہاں پہ برطانیہ چلے گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اوپر دہشتگردی کے الزامات لگائے جا رہے تھے لیکن یہی موصوب نصف وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھتے تھے بلکہ باہر پہ پچپندرہ بیس لاکھ روپے پہ نو قریبی کرتے تھے پاکستان کے وزیر دفاع پی تھے وزیر خارجہ پی تھے سپیکر صاحب اقوام متحدہ جہاں سے جس ایوانوں سے اسلام پاکستان اگلا جاتا تھا اور پروپیگنڈا ہوتا تھا ہمارے پیارے پاکستان کو اور اسلام کو دہشتگردی سے منصوب کیا جاتا تھا عمران خان کی آوازہ قوام متحدہ میں گنچتی ہے آج ایوان کا سیکرٹری جنرل بھی اسلام و فوبیا کے قلاب جو کمپین ہو رہی ہے اس کی مزمت کرتے ہیں پہلے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا تھا پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ وہاں پہ لڑا جاتا ہے جہاں سے مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی تھی اپنی نوازی کے اشادی پر مودک کو بلاتا تھا تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ جواب دے رہے میں اگر بات کروں گا کہ سجن جندال کو سجن جندال کو بغیر ویزہ کے کس نے مری آنے کی دعوت تھی میں اس کی اوپر بات کروں گا تو یہ کریں گے کہ میں غصہ کر رہا ہوں اور یہ جو ابھی موصوبات کر رہی تھے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کی تک تک فورم پالیسی ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کا وزیر خارجہ اور آپ کا اس وقت کا وزیر دفعہ باہر کسی کمپنی میں ملازمات کر رہا ہو یہ قامے رکھ رہا ہو اس کا پتہ نہیں کہ اس کی ہمدردی کس کے پاس سٹاٹ ہے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ بیٹا ہوا ہے پانچ دن ہفتے کے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگ رہی ہے یہ سپیکر صاحب مسلحہ فوج کے سرپراہاں نے انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہیڈکوارٹس کا دولہ کیا آپ پر بریفنگ دی گئی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابو رفتخار نے ٹویٹ میں بتایا چیرمن جوانٹ آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی اور ائر چیف مارشل مجاہد انویر خان نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا آئی ایس آئی کے سرپراہ لیٹینر جنرل فیض حمید نے مسلحہ فوج کے سرپراہان کا استقبال کیا آلہ اسکری قیادت کو کنٹرول لائن مقبوضہ کشمیر اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آلہ اسکری قیادت نے پیشہ بارانہ تیاریوں پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی انتھک کوششوں کو سراہا بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کر دی ایک شہری زخمی ہو گیا لائن آف کنٹرول پر سیویلین آبادی کو اپنی فائرنگ سے نشانہ بنایا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق انڈین فوج نے لائن آف کنٹرول سیکٹر باکسر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے گاؤں کا رہائشی بابر حسین زخمی ہو گیا لڈاکھ میں چینی فوج نے بھارتی کاغذی سرماؤں کو دھول چٹا دی جھڑپ میں کرنل اور دو فوجی مارے گئے چین نے جھڑپ کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا لڈاکھ کی وادی میں سرحدی حد بندی ل اے سی پر دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی جہاں پر فائرنگ سے ایک بھارتی کرنل اور دو سپاہی مارے گئے چین نے فوجی تصادم کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا تو دوسری جانب چینی وزارت خارج جا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے دو بار سرحدی خلاف ورزی کی ہے چینی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا اور اشتیال انگیزی پھیلائی جس کے نتیجے میں چینی اور بھارتی افواج میں سنگین تصادم ہوا بھارت نے فوجیوں کی حلاقت پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے درجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے سرحدی حدود کے خلاف ورزی کی اور جانبوچ کر اشتیال انگیز حملوں کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں شدید جھرپیں ہوئیں اور بھارت کو نقصان برداشت کرنا پڑا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے مظالم نہ رکھ سکے زلہ شوپیہ میں مزید تین کشم و جوان شہید کر دیا گئے لداخ میں چینی فورسز کے ہاتھوں مار کھانے والی بھارتی نے اپنا غصہ نہ ہتے کشمیریوں پر نکالنا شروع کر دیا شوپیہ میں قابض فورسز نے تلاشی کے دوران مقینوں سے بدتمیزی کی مظامت پر فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے تین کشمیری نوجوان شہید ہو گئے واقعے کے خلاف شوپیہ کے مقین تمام پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکلائے اور شدید احتجاج کیا بھارتی فورسز نے مشتیل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا جس سے متعدد دفرات زخمی ہو گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کی ہندتوہ پالیسیاں علاقائی امنوں کے لیے خطرہ ہیں عالمی برادری کو اس رجحان کا نوٹس لینا چاہیے قومی سلامتی کے بارے میں آنکھے اجلاس میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکام کے جانب سے غیر ذمہ دارانات بوقلاہت کا مظر ہیں بھارتی حکومت اپنی داخلی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے منفی حد کندے استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے کہ پاکستان خطے میں امن و استحقام کا خواہاں ہے جبکہ دوسری جانب بھارتی کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے جو عالمی قوانی اور بنیادی انسانی حقوق کی سریحاں خلاف ورزی ہے وزیر خارجہ نے اس عظم کا آدھا کیا کہ پاکستان افغان امن عمل کی کامجابی اور خطے میں اس سحقام کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا پنجاب کابینہ کمیٹی نے لاہور میں اسی مقامات سیل کرنے کی منظوری دے دی اسکری ٹین، فیز ون اور فائی مقمل بند ہوں گے رام نگر سریٹریٹ نمبر 23، چودری بلڈنگ، کلاسنگ، عبدالقریم رود، عثمانیہ کالونی اور رائل پارک کو سیل کیا جائے گا کریم پارک کے تین بلڈاک، امین پارک سریٹ نمبر ایک کو بھی سیل کیا جائے گا چوہر ٹاؤن بلڈاک بی اور اپ ٹو سیل کرنے کی بھی منظوری دی گئی کینال ویو سوسائٹی بی کو بھی سیل کیا جائے گا وابدہ ٹاؤن بلڈاک اپ ٹو اور جی کو بھی سیل کیا جائے گا پی سی ایس آئی آر بلڈاک ٹو بی اسکری ٹین مکمل سیل ہوگا دی اچے فیز فائیو کے تمام بلڈاک سیل کیا جائیں گے غوثیہ کالونی، الحمد کالونی، تاریخ کالونی، کیبلری گراؤنڈ، شہراز، ویلاز سیل کرنے کی منظوری دی گئی بلال کالونی، دروغہ والا، جلو مورد، ہو بھی محلہ بھی سیل ہوگا باٹاپور بلڈاک اے، بسم اللہ، ہاؤسنگ سکیم، جی ٹی روڈ، منامہ، حسین پورا، کوٹھی سٹاپ اور ڈی اچے فیز فائیو مکمل سیل کیا جائیں گے قائد ملت کالونی، کچھا راوی روڈ، گجہ پیر، روڈ، تاج پورا، شہراز، عالم کالونی، سٹریٹ نمبر دو، شام کو سیل کرنے کی منظوری دی گئی علی محمد بارک سٹریٹ نمبر تری، نظام آباد بلوک اے کو سیل کیا جائے گا کراچی میں کرونا وارث کا پھیلا اور روکنے کے لیے تین اصلاب نے لاکڈاؤن کی تجویز دے دی گا کورنگی، ملیر اور گربی کے زلہ ہیلتھ افسران نے ڈیپٹی کمیشنرز کو خط لکھ کر سمارٹ لاؤن کی تجویز دے دی کورنگی کے زلہ ہیلتھ افسر کے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ کورنگی، ڈھائی نمبر، ڈیرز نمبر، چاہ نمبر اور مہران ٹاؤن میں کیسز زیادہ ہیں اب تک ان علاقوں میں چوبیس سو سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں کورنگی میں شمسی، سوسائیٹی، سعادات کالونی، مردان چوک اور شاہ فیصل نمبر دو میں بھی کیسز بھر رہے ہیں ملیر کے زلہ افسر کے خط میں بتایا گیا ہے کہ ملیر، کھوکرا پار، کالا بورج، یو سی نائن، یو سی الیون، لانٹی اور دیگر علاقوں میں بھی کیسز زیادہ ہیں زیلہی ہیلت آفیسر گربی نے ڈیپٹی کمیشنر کو خط میں بتایا کہ زیلہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے سائٹ پہلے اور بلدیہ ٹاؤن دوسرے نمبر پر ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت پشاور کے بعد سواد اور اپڈاباد کے متاثرہ علاقے سیل کر خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلاح میں سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز ہو گیا پشاور میں چار الکوں کو سیل کر دیا گیا ان علاقوں میں اشرفیہ قالونی چنار فروڈ یونیورسٹری ٹاؤن دانش آباد سیکٹر ای ٹو فیز ون حیات آباد شامی اپڈاباد میں زلہ انتظامیہ کے جانب سے چھے علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا سواد کی گیارہ یونین کانسلز میں سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت گیارہ علاقوں کو سیل کرنے کے احقامات جاری کیا گئے گھوٹکے میں ابتدائی طور پر چار علاقے سیل کیے گئے سیل علاقوں میں عام افراد کا داخلہ ممنون ہے متاثرہ علاقوں کی مساجد میں بھی پانچ افراد ایسو پیز کے تحت نماز ادا کریں گے خلاف عرضی کرنے پر دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت کارروائی عمل میں لائے چاہے گی چین سے امتادی ساموان لے کر ایک اور تیارہ اسلام آباد پہنچ گیا چیرمن انٹی ایم میں لیپنین انٹران دفضل کہتے ہیں کہ چین کے شکر گزار ہیں ملک میں ٹیسٹنگ ساموان کی کوئی کمی نہیں سیسٹوں کی استعداد کو بڑھائیں سوبوں کو اب تک دو سو پچاس فینٹی لیٹر تقسیم کر چکے ایسی ایرمن انٹری ایم میں لیپنین جرنل محمد افضل کا کہنا ہے کہ ڈیر لاکھ پی پی ایر چین کی طرف سے ملے ہیں اگمت اور عوام کی طرف سے چین کے شکر گزار ہیں ایک سو سات لیبارٹریز بنا دی ہیں جسے اگلے ماہ کے وز تک ایک سو پچاس تک لے جانا چاہتے ہیں ٹیسٹ دو یا تین شکٹوں میں کیے جائیں تو ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے ٹیسٹوں کے لیے کسی قسم کے سامان کی کمی نہیں سوبے جتنے بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں کریں پاکستان میکرونا سے چوبیز گھنٹوں میں ریکارڈ ایک سو کیارہ مریض انتقال کر گئے اموہ دو ہزار آر سو انتالیس ہو گئی چار ہزار چار سو تنتالیس افرات میں وائرس کی تشخیص سے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اکیس ہو چکے اب تک صحت جاب ہونے والوں کی تعداد چپن ہزار تین سو نبے ہو گئی پاکستان میں ایسو پیس کی خلاف برزی گلے کا بھندہ بن گئی چوبیز گھنٹوں میں مزید ایک سو گیارہ مریض انتقال کر چکے ہیں تو دوسری جانب جو اب تک کی ایک روز میں ریکارڈ امپات ہیں سن میں آر سو تریپن پنجاب میں ایک ہزار اکیاسی خیبر پکتونخواہ میں سات سو سات بلوچستان میں پچاسی گلگت بلتستان میں سترہ آزاد کشمیر میں تیرہ اور اسلام آباد میں تیراسی مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیز گھنٹوں میں مزید چار ہزار چار سو تین تالیس افراد میں کرونہ پائرس کی تشخیص ہوئی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اکیس ہو گئی پنجاب میں پچپن ہزار آٹھ سو اٹھتر سن میں پچپن ہزار پانچ سو اکیاسی خیبر پکتونخواہ میں اٹھارہ ہزار چار سو بہتر گلگت بلتستان میں ایک ہزار ایک سو تین تالیس اسلام آباد میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون آزاد کشمیر میں چھسو تریسٹھ مریض ہو چکے دنیا بہر میں کرونہ سے ہلاکتوں کی تعداد چارٹ لاکھ چالیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تیاسی لاکھ پنتالیس ہزار تک جا پہنچی بیالیس ٹاک پچپن ہزار مریض ہو چکے ہیں کرونہ وارس دنیا بہر میں چارٹ لاکھ چالیس ہزار زندگیہ نگل چکا مریضی تعداد اکیاسی لاکھ پنتالیس ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں ایک لاکھ انیس ہزار برطانیہ میں اکتالیس ہزار ساتھ سو چھتیس اٹلی میں چونتیس ہزار تین سو اکتر سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار چار سو چھتیس جرمنی میں آٹھ ہزار آٹھ سو پچاسی برازیل میں چوالیس ہزار اکسو اٹھارہ افراد ہلاک ہو چکے گینیڈا میں آٹھ ہزار اکسو پچاسی روس میں سات ہزار دو سو چوراسی بھارت میں نو ہزار نو سو چوبیس ٹرکی میں چار ہزار آٹھ سو پچیس ایران میں نو ہزار پینسٹ افغانستان میں چار سو اکانوے اور سعودی عرب میں ایک ہزار گیارہ اموات اب تک ہو چکی ہیں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں کرونا وائرس ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اب ورز بروز اضافے کی کرونا کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں دیکھتے ہیں شیراز نسال کس رپورٹ کرونا وائرس ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے سکاری و نیجی ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے ٹی وی ٹوڈے کے زیر اختمام ایک سروے کے دوران اموات میں اضافے کی کرونا کے علاوہ بھی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں ہیپٹیٹس سی دماغ گردے اور دل کی آرزا میں مبتلا ایسے مریض جن کا سانس وکڑا ہو اسے لاہور کے کسی سرکاری وے پرائیوٹ ہسپتال میں جگہ نہ مل رہی ہے ڈاکٹرز بھی کرونا کی وجہ سے خوف زیادہ ہیں سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز برائے نام چل رہی ہیں ہم ہر بندہ جو آتا اس کو کہتے ہیں ماس پہنے اپنی سیفٹی کریں سیفٹی بہت ضروری ہے کئی لوگ مانتے ہیں کئی لوگ نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں احتیاط کریں اندر نہ جائیں ٹھیک ہے زیادہ اگر پیشنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ زیادہ بندے نہ جائیں وہ آپ کی جو ہے نا وہ بچت کی بات ہے عوام سے یہی روکیسٹر ہے کہ اپنی احتیاط خود کریں ماس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں مزید بلکہ نکلے ہی نہ اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ اس کوئی ویکسن نہیں ہے کرونا سے بچنے کی لہٰذا احتیاط ضروری ہے کیرن بی بی نے بتایا کہ اس کے خواند شفقت کے پھپڑوں میں مسئلہ ہونے کی وجہ سے تین بار کرونا ٹیسٹ کروایا گیا جو نیکٹیو آیا لیکن سانس اکڑنے کی وجہ سے لاہور کے کسی سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتال نے داخل نہ کیا اور آخر کار شفقت اپنے خالقے حقیقی سے جاملا کسی بھی ہسپٹل والوں نے نہیں رکھا انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس بیڈ ہی نہیں ہے اور وینٹی لیٹر موجود ہی نہیں ہے یہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خاص کر پرائیوٹ ہسپتال کسی بھی کرونا یا سانس اکڑے مریض کو داخل کرنے کے لیے دس سے بیس لاکھ روپے ایڈوانس مانگ رہے ہیں اور جو پیسے جمع کروا دیتا ہے اسے داخل کر لیا جاتا ہے اور جس کے پاس اتنے پیسے نہیں اسے یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بیڈ موجود نہیں کرونا وارث پاکستان میں خطرناک خط تک تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ کرونا وارث کا واحد علاج جو پوری دنیا میں سامنے آیا ہے وہ صرف پرہیز ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کو سنجیدہ ابھی تک بھی نہیں لیا جا رہا پچھلے چوبیش گھنٹوں میں سات ہزار کیس پاکستان میں آ چکے ہیں جو خطرناک خط تک پھیل چکا ہے کیمرہ میں نئی محمد کے ساتھ شراز نسار ٹی وی ٹوڈے لاہو خیبر پکتونخا کے علاقے شمالی وزیرستان میں کرونا وارث ایس اوپیز کے مطابق ماسک نابیہ ایک ہزار پر جرمانہ مقرر کر دیا گیا ڈیپری کمیشنر شاہد علی خان کا کہنا تھا شمالی وزیرستان میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی خلاف برزی پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا جائے گا حکومت کی بار بار اپیلوں کے باوجود کرونا سے متعلق ایس اوپیز پر عمل درامت نہ کرنے پر حکومت نے جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پشاور میں ماسک نابیہننے پر لوگوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کا سلسلہ جاری ہے وزیر آسم عمران خان نے اوورسیز پاکستان کیوں کے لیے مرحلہ بار انٹرنیشنل فلائرز پاکستان کا اعلان کرتے ہوئے متعلقہ حکام کیوں ایکشن پلین تیارت کرنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں حکومت اپنے ہم بطن بہن بہائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کے اجلاس میں انٹرنیشنل فلائرز کی بحالی کا معاملہ زیر بحث آیا معاملہ خصوصی ظلفی بخاری نے انٹرنیشنل فلائرز کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فلائرز کی بندج سے اوورسیز پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دو لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی ملازمتوں سے محروم ہو چکے قابینہ نے ابتدائی طور پر عرب ممالک کے لیے بین الاقوامی پر بازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے بھی روزگار ہونے والے مزدور اور میندکشوں کو وطن واپس لیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے دل کے قریب ہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے کرونا بابا کے باعث لاکھوں پاکستانی روزگار سے محروم ہوئے جس کا دکھ ہے ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کا انتاظہ ہے پیٹرول بوہران پر وزارت پیٹرولیم کی تحقیقاتی کمیٹی نے تین آئل کمپنیوں کو ذمہ دار وزیراعظم ممران خان کہتے ہیں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقتماد کیا جائے پیٹرولیم بوہران پر کمیٹی نے ریپورٹ وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی جس میں بتایا گیا کہ نجری تیل کمپنیاں موجودہ بوہران کی ذمہ دار ہیں جبکہ بوہران میں پی ایس او کے آئل ٹرمینلز چوبیس گھنٹے قام کرتے رہے جن تین کمپنیز پر مقدمات ہوئے وہ مارکیوٹ شیئرز زیادہ لے رہی تھی کیونکہ ان کی مارکیوٹ شیئرز بوہران میں کب ہو گئے تھے دوسری طرح وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم کے حوالے سے اجلاس میں کہا کہ پیٹرول کی مسنوی قلت کسی صورت قبول نہیں عوام کو ریلیف فراہمی کے ساتھ حقائق سے اگاہ کیا جائے وزیراعظم پنجاب عثمان بوزار کہہ رہے ہیں اپوزیشن نے غیر سنجیرہ رویہ اختیار کر کے بایات کی درجیاں اڑھائیں اپوزیشن نون ایشیوز برسحاصت کر رہی ہے وزیراعظم پنجاب نے بجٹ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ غیر معمولی صورتحال کے باوجود حکومت پنجاب نے چھپن عرب روپے کا ٹیکس ریلیف فراہم کیا یہ اقدام صوبے میں کاروبار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا معیشہ چلے گی تو روزگار میں لے گا اور ٹیکس زیادہ جمع ہوگا اپوزیشن نے بجٹ تقریب کے دوران ہنگامہ آرائی کر کے غیر جمہوری اور غیر پارلیمان اقدام کیا عثمان بوزار کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ماضی کی حکومت کی طرح عداد و شمار کی جادو گری نہیں اس بجٹ میں حقیقت پسندانہ عداد و شمار رکھے گئے ہیں صوبے کی عوام کی خوشحالی پر فوکس کیا گیا ہے موجودہ حالات میں اس سے بہتر متوازن اور ریلیف کا حامل بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا اور اب یہ خبر ہے کہ وزیر اطلاع پنجاب فیاضر الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پنجاب میں تارپ پیش کیا گیا سخت معاشی حالات کے باوجود جامعہ میزانیاں بزار حکومت جابی ہے شروع دن سے ہی کفایت شاہری کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں فیاضر الحسن چوہان نے بجٹ پر رد عمل میں کہا کہ کرونا تیدل اور متوکہ سیلاب کے تناظر میں یہ ایک نہائیت متوازن اور متناسی بجٹ ہے تعلیم صحت اور ایٹی پی کو پچھلے سال سے زیادہ فرنس دیے گئے ہیں عالمی اور ملکی سطح پر سخت تری معاشی حالات کے باوجود جامعہ بجٹ بزار حکومت کی کامجابی ہے وزیر اطلاع پنجاب کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ پر گزشتہ سال کے نسبت بتیس پیصد زیادہ ترقیاتی فنڈس رکھے گئے ہیں کہ فائد شاہری مہم کی مدمیر ڈیڑ عرب کی بجٹ کی گئی ہے قائد حضب اختلاب شہباز شریف کے بارے میں کیا خبر ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے ساتھ رہیے گا ویلکم پیک اور اب خبر یہ ہے کہ قائد حضب اختلاب شہباز شریف نے نئی دیلی میں پاکستانی سے فارت خانے کی گہراؤ اور چینی افواج پر حملے پر بھارت کی شدید مضمت کی ہے کہتے ہیں چین کی امن پسند اجتماعی خوشحالی کی پالیسی سے بھارت حسد کی آگ نے جل رہا ہے شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ دنیا کرونا بابا سے لڑ رہی ہے اور بھارت پر جنگ کا جنون سوار ہے چینی فوج پر بھارتی حملہ انتہائی قابل مضمت اور خطے کو عدب اسحقام سے دوچار کرنے کی مضموم سازش ہے اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل خاموش تماش شائع نہ بنے بلکہ بھارتی جنگی جنون روکنے کے لیے کردار ادا کرے پاکستان کے عوام چین کی حمایت کرتے ہیں اور ہر بھارتی جاریت کے خلاف چین کے عوام کے ساتھ ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا گہراؤ اور سفارتی امنے کو دھمکانا کم ذرف سوچ کا اظہار ہے نیرندر مودی ہمسائیوں کے ساتھ نہیں کرونا بارس کے خلاف لڑے اور خطے کے امن کو تباہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ نیرندر مودی کو بھارت اور خطے کے غریب عوام پر ترس کھانا شاہیے دوسروں کے گھر میں آگ لگاتے ہوئے مودی کو اپنے ہاتھ چل جائیں کہ خطے کے امن اور ترقی پسند ممالک الگ اتحاد بنائیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو چیدی دل کی نقصانات کا تقمینا لگانے اور اس پر کابو پانے کے لیے آئندہ تین برسوں میں اضافی امداد کے علاوہ سینتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر درکار ہیں اقوام متحدہ کے نائب درجمان فرحان عزیز حق کا کہنا ہے کہ چیدی دل کے حملے سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے اور موسن گرمہ کی اختتام تک مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اقوام متحدہ کا خوراک اور زراد کا ادارہ حکومت پاکستان کو ٹیدی دل سے نمٹنے خلیر رہنمائی اور تقنیقی معاملت فراہم کر رہا ہے فرحان عزیز حق نے کہا کہ خوراک و زراد کا ادارہ اور خوراک کا آدمی پرگیم اقوام متحدہ کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اور حکومت پاکستان کے اشتراق سے ٹیدی دل سے بری طرح متاثر ہونے والے اصلاق کی ضروریات کا تقمینا لگائے گا ترجمان نے کہا کہ متاثرہ اصلاق کو گزشتہ اچھا رہما سے خوش خسالی سیلا بھی ریلوں شدید سردی اور گرونہ وارس سمیں دوسرے مسائل کا سامنا بھی ہے راول پنجی میں آئل کمپنی کے اگو دام میں آگ لگ گئی آسمان پر دھویں کے بادل چھا گئے آگ نے قریبی گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا جہلم اور شکوال سے فائر برگیٹ کی گاریاں بھی طلب کر لی گئیں آتش زدگی کا واقعہ راول پنجی کے علاقے کلیان مور کے قریب پیش آیا اطلاع ملتے ہی امداد جیمو اور فائر برگیٹ کی گاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بھجانے کا عمل شروع کر دیا آگ نے قریبی گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا آگ کی شدد بڑھنے پر شکوال اور جیلوم سمیت قریبی شہروں سے بھی فائر برگیٹ کا انگلہ بھلائی لیا اور اپ چوٹیز انترنیشنل موسیقی 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 کرونا فری نیوزی لینڈ میں مزید دو کسی سامنے آ گئے دونوں مریض خاتین ہیں برطانیہ سے واپس ویلنگٹن آئیں تھیں جہاں پر سفری پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں ہیں کرونا فری قرار دیے جانے والے ملک نیوزی لینڈ میں کرونا کے دو دو نئے مریض سامنے آ گئے دونوں خاتین ساتھ جون کو برطانیہ سے واپس نیوزی لینڈ پہنچیں تھیں دونوں متاثرہ خاتین کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے اور وہ والدین کے انتقال پر ملک سے باہر گئیں تھیں وائرس کی تصدیق کے بعد دونوں کرنٹینہ میں شلی گئی ہیں کرونا کے نئے دو کسی سامنے آنے کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایک پر پھر سفری پابندیوں کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے برطانوی ماہرین نے کرونا مریضوں کی جان بچانے والی دواء تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں ڈیکسا، میتھا، سوان مریضوں کے لیے سب سے موثر دواء ثابت ہوئی ہے نتائج اب تک کی تمام دواؤں سے بہتر ہیں برطانوی طیبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ تیار کی جانے والی دواء کے استعمال سے کرونا کی تشویش ناکھ حالت میں تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ڈیکسا، میتھا، سوان کے استعمال سے شرعہ امباد کم ہو گئی ہیں جنگی جنون میں مبتلا شمالی کوریا نے ہمسایہ ملک جنوبی کوریا کا سرحد پر موجود دفتر تباہ کر دیا رابطہ دفتر شمالی کوریا کی سرحد قائل سوانگ پر موجود تھا شمالی کوریا کی فوج نے دھماگے کے ذریعے دفتر کو نشانہ بنایا شمالی اور جنوبی کوریا میں ایک بار پھر محاس آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا شمالی کوریا مخالف پمپلرز کے معاملے کے بعد دونوں جانب سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا دوسری جانب شمالی کوریا نے سرحد پر موجود جنوبی کوریای دفتر کو دھماگے سے اڑا دیا تباہ ہونے والے دفتر کو سفارت خانے کی حیثیت حاصل تھی دو جو دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو ذریعہ تھا اور اب ٹیوڈے سپورٹس کھیلوں کے میدانوں سے کرونا کے اثرات چھٹنے لگے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم تین ٹی ٹوینٹی اور تین ٹیسٹ میچز کے لیے یقم جولائی کو انگلینڈ روانہ ہوگی پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ پر یقم جولائی کو لاہور یا اسلام آباد سے روانہ ہوگی دورہ انگلینڈ کے دوران تین ٹیسٹ اور تین ٹین ٹوین میچز خیلے جائیں گے پی سی پی اور آئی سی سی کے درمیان معاملہ تیپا گئے روانگی سے قبل کھیلاریوں کے کرونا ٹیسٹ کیا جائیں گے انگلینڈ پہنچنے پر شہدہ روس کرنٹینہ میں گزاریں گے کھیلاریوں کو روانگی سے قبل صحص سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی قومی کروکی ٹیم کے آپنر بلے باز فخر زمان کہتے ہیں کہ پرفارم کرنے کے بعد آور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے کھیل متاثر ہوا اور بہتر کارکردگی نہ دکھا سکا آئندہ میدان میں مختلف فخر سے نظر آئے گا دوسری جانے پاکستانی کوئی ٹیم کے آپنر فخر زمان نے اعتراف کیا کہ آور کانفیڈنٹ کی وجہ سے میدان میں بہتر پرفارم نہ کر سکا غلطی کا احساس ہو گیا ہے آئندہ بہتر کھیل پیش کرنے کی کوشش ہو گی حد سے زیادہ خود اعتمادی نے کریر کو متاثر کیا فخر زمان نے کہا کہ وہ کھیل پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں کوشش ہو گی کہ ماضی کی غلطیاں میدان میں نہ دہرائی جائیں محسوس ہوتا ہے کہ ٹیم کو چیمپین ٹرافی والے فخر کی ضرورت ہے یونس خان کی کوچنگ میں سیکھنے کو ملے گا کوشش ہو گی کہ بھرپور استفادہ کر کے بہتر کھیل پیش کر سکوں اور اب علاقائی خبریں رحیم بیار خان ڈیویجن کی نہریں سینہ وارڈ آدم صحابہ منٹار نہر اور فقیرہ کا پانی چوری ہونے لگا کاشتکاروں کے مطابق میکمہ انہار کے سب انجینئر اپنی نکرانی غیر قانونی پائپ لگا کر پانی چوری کرواتے ہیں پانی چورے کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے کو موصول ہو گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیم بیار خان سے جہاں پر نہروں کا پانی چوری ہونے لگا کاشتکاروں کے مطابق میکمہ انہار کے سب انجینئر اپنی نکرانی قیر قانونی پائپ لگا کر پانی چوری کرواتے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹی وی ٹوڈے ہرمائندے رئیس واجد سے رئیس واجد بتائیے کہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکو رحیم بیار خان ڈیویجن کی نہروں میں پانی چوری کا سلسلہ جو ہے وہ عروض پر ہے جس کی وجہ سے آدم صاحبہ نہر منتھار نہر سینہ واج نہر کی ٹیلوں پر پانی نہیں پہنچ رہا ٹیل کے کاشتکاروں نے جو ہے ازام آئد کیا ہے کہ سب انجینئر منتھار سناولہ باجوہ اور سب انجینئر عبدالرشید نے نہروں پر کٹ لگائے اور پائپ سے پانی چوری کروانے کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں اور سریاں دن دیارے پانی چوری کرواتے ہیں جس کی ویڈیو ٹی وی ٹوڈے نے محصول کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منتھار لہر میں موگجات تڑوائے ہوئے ہیں اور پائپ لگا کر پانی چوری کروائے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدم صاحبہ نہر اور سینہ واج نہر کے موگجات بھی ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا کاشکاروں کا کوئی شنوائی جو نہیں ہوئی کاشکاروں کو پانی چورے کی روک خان کے لیے ڈی سی رہیمیر خان اور چیف انڈینیر بھاول پوک سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے زلہ مردان کے پانچ علاقوں میں سمارٹ آگ ڈاؤن نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا دامن قہور بجلی گھر جانباد کارٹلنگ بازار اور شیخ ملتون سیکٹر اے میں سمارٹ آگ ڈاؤن ہوگا متاثرہ علاقوں میں نہ کوئی آئے گا نہ ہی کوئی باہر جا سکے گا میڈیکل سٹور سندور کریانہ سٹور کھولے رہیں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر کراچی لاہور کے بعد بڑے شہروں کے بعد اب زلہ مردان کے پانچ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جس کے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے متاثرہ علاقوں میں نہ ہی کوئی جائے گا اور نہ ہی کوئی باہر جا سکے گا نہ آ سکے گا میڈیکل سٹور تندور اور کریانہ سٹور کھولے رہیں گے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے فیصل زادہ سے فیصل زادہ اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کے پاس جبکل جواد خیبر پختنخواہ کے مختلف آزام میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہونے کے بعد جلین سے زیادہ مردان نے کل سے مختلف پانچ علاقوں میں پندرہ جنوں تلے سمارٹ لاک ڈاؤن کا علامیت جاری کر دیا جن میں دامنکو بیج بیگر جانابات کارٹلنگ بازار اور شیخ مطول ایک سکر شامل ہے ان علاقوں میں نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی بائز جا سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں سرپ میٹیکل سٹور سندور اور کریانہ سٹور کلے رہیں گے جب سے باقی سب دکانیں بند رہیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جبکی کمیسنر مردان کے حکامات کے مطابق آج تمام مساجد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اعلانات کیے گئے اور کل سے ان پانچ علاقوں میں مات لاک ڈاؤن شروع ہوگا بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کشمور میں بچی کو اخواہ کرنے والا ملزم شہریوں کے ہتھے چڑ گیا علاقہ مکینوں نے پکڑ کر خوب درگرٹ بنا ڈالی اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا کشمور کے علاقے میں بچی کو اخواہ کرنے والا ملزم کو اہل محلہ نے پکڑ لیا خوب درگرٹ بنائی اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا کشمور پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف مقدمہ درجنا ہونے پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا شب قدر بازار سے ٹرانسپورٹ اڈوں کی شہر سے باہر منتقلی کے خلاف اجلاس عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر میں منعفض ہوا مقامی رانواؤں نے منتقلی کے مخالفت کرتے ہوئے فیصلہ کو مسترد کر دیا تحصیل شب قدر میں ٹرانسپورٹ اڈوں کی بازار سے باہر منتقلی کے خلاف احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر میں اجلاس منعفض ہوا جس میں عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ نون تحریکی جوانہان پاسمان تنظیم کے علاوہ تاجر تنظیموں کے رہنماؤں سماجی شخصیات نے بھی شرخت کی احمد پر شرکیہ میں تحضاب گردی کا باقیہ با اثر افراد نے میند کشور تحضاب پھینک دیا احمد پر شرکیہ مخلق و رشباد میں با اثر افراد نے میند کشور تحضاب پھینک دیا تحضاب گرنے سے تیس فیصد جسم جلس گیا ملزم اس سے پہلے بھی متاثرہ شخص کو چوری کے جھوٹے مقدمی میں جیل بھیجوا چکا ہے کرونا لاکڈاؤن کے باعث جاری آن لائن کلاسز کے خلاف کو ہارٹ کبائل سٹوڈنس کا احتجاج شدید گرمی کے باوجود پریس کلپ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا دیکھتے ہیں فرحان بنگش کی ریپورٹ کو ہارٹ یونیورسٹی و دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے کبائل تلپہ نے کو ہارٹ پریس کلاپ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوئی بتایا کہ لوڈ شیڈنگ اور نیٹ سعولیات سمیت حکومت کی جانب سے دیگر سعولیات نونے کے باعث خیبر اور اگزائی و دیگر کبائل سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں کبائل سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ان کلاسز کی وجہ سے ہم لوگوں نے رمضان اور عید بھی کو ہارٹ میں کرائے کے ہاسٹل میں گزاری کیونکہ کبائلی علاقوں میں نہ ہی بجلی ہے اور نہ ہی 3G 4G نیٹ ہیں اور نہ ہی لیپ ٹاپ و دیگر سعولیات ہیں کبائل سٹوڈنٹس نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے باور کروایا کہ پہلے کبائلی علاقوں میں جدید نیٹ نیٹورک کے قیام اور بجلی کی فرائمی کو ممکن بنائیں بعد از ہی آن لائن کلاسز سسٹم کو فعال کریں کبائل سٹوڈنٹ کے مطابق آن لائن کلاسز سے کبائل سٹوڈنٹس سفر ہو رہے ہیں جسی بھی ریاست میں عوام کو درپیش مسائل کا آزارہ حکومتیں کرتی ہیں نہ کہ مسائل کے حل کی بجائے مسائل میں اضافہ کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فارحان احمد ڈیوی ٹوڈی نیس کو ہارٹ ڈیوی ٹوڈی کمیشٹر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کا بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹری کے لیے مختص کی گئی جگہ کا دورہ اے ڈی سی جنرل احمد کمال ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ سمیت میکمائے ہائیوے بیلجنگ کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشٹر ننکانہ راجہ منصور احمد نے کہا کہ بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹری میں پورے پاکستان سمیت غیر ملکی طالب علموں خوبی تعلیم کی سہولیات مہیا ہوں گی ایک سو بارہ اکر پر محیش یونیورسٹری کے قیام سے پورے ملک کے بچوں کو عالی تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں اب نہیں جانا پڑے گا مرید کے نہر میں نہاتے دو بھائی ڈوب کر جہاں بہق ہو گئے ریسکیو نے ایک بھائی کی ناش نکال لی جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے مرید کے گاؤں میں افرشنات کے نال میں دو بھائی نہاتے ہوئے ڈوب کر جہاں بہق ہو گئے ایک کی ناش نکال لی گئی ڈوبنے والے میں آشیر اور راشد کوٹ رنجید گجنوالا روڈ کے رہائشی تھے پرندادن خان کے نواح میں پچھانوں کی جھوکیوں میں آگ لگ گئی پندرہ سے زائد جھوکیاں جل گئیں لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت آگ پر کابو پایا پرندادن خان کے نواحی گاؤں کے قریب پچھانوں کی جھوکیوں میں آگ لگ گئی پندرہ سے زائد جھوکیاں چل گئیں آگ تندور پر روٹیاں لگانے کے دوران بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے جھوکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپجیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈی کیونکہ خبر سب سے پہک لے گا